السلام علیکم امید کردے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ویڈیو ہونے والا ہے بہت انٹریسٹک ہونے والا ہے جو ویڈیو حضرت علی کے بارے میں جانیں گے اور حضرت علی اتنے طاقتور کیسے ہوئے اور وہ جنگ خیبر میں کیسے اکیل دروازہ کو اٹھا کر پھیک دیا آئیے جانتے ہیں ان کے دستان کے بارے میں اور ان کے بارے میں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں من کنتو مولا فضا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا جن کے لئے حضرت عمر نے فرمایا لا حولہ علی لا حلاق عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو چکے ہوتے میں بات کرنا ہو اسلام کے چوتے خلیفہ بادروں کے بادر شہر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کی شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت علی کی داستان کو جانیں گے تو بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک دوستو مولا علی کی پیدائی سے اس دنیا کی سب سے مقدس جگہ یعنی کی کھانے کعبہ میں ہوئی تھی مولا علی باقی بچوں کی طرح نہ ہی رو رہے تھے اور نہ ہی اپنی آنکھیں کھول رہے تھے لیکن جب اللہ کے رسول نے آپ کو اپنی گودھ میں لیا تب آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا دوستو عزرت علی کے والدہ کا نام فاطمہ بنت حسد تھا اور عزرت علی کے والد ابو طالب تھے دوستو عزرت علی رشتے میں رسول اللہ کے چچیرے بھائی لگتے تھے اور پھر بعد میں مولا علی کا نکھا رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا اور اس کے بعد آپ چچیرے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے داماد بھی بن گئے دوستو خیبر ہو یا بدر ہو یا اہد ہو ان ساری جنگوں میں حضرت علی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب تک اسلام کے تیاز میں سب سے بہادر اور طاقتور یودہ کوئی گزرائے تو وہ عزرت علی ہے عزرت علی کی بہادری کی وجہ سے ہی انہیں رسول اللہ نے اسد اللہ یعنی کہ اللہ کے شیر کے کتاب سے نوازہ تھا عزرت علی اسلام کے چوتے خلیفہ بھی ہیں عزرت عثمان کے بعد عزرت علی کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چنا تھا عزرت علی کتنے بہادر تے اس بات کا اندازہ بسی بات سے لگا سکتا ہے عزرت علی کی بدر کی جنگ میں مسلمانوں نے ستر کافروں کو جانم واصل کیا تھا جس میں سے 35 کو اکیلے عزرت علی نے قتل کیا تھا اور 35 کو باقیوں نے مل کر قتل کیا تھا جب مسلمان مدینے میں تھے تو اس بات کا ڈرتا ہے کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سو جاؤ دیا کہ ہمیں مدینے کے چاروں طرف بڑے بڑے خندک یعنی کی بڑے بڑے گھڑے کو دینے چاہیے تو سب مسلمان مل کر گھڑے کو دینے لگے جب دشمنوں کا لشکر گھڑوں کے بار کھڑا ہوا تھا تو وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ناکھیامیاب رہے لیکن ان کا سردار عمر کہنے لگا کہ یہ تو میری بیزتی ہے اور جیسے تیسے وہ خندک پار کر کے مسلمانوں کی طرف آگیا اور کہنے لگا کہ کہاں ہیں وہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اگر حمد ہے تو عمر کا سامنا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو تم میں سے اس مشرق کو شاند کرے گا کوئی نہیں کھڑا ہوا پھر علی کھڑے ہوئے حضرت علی کو دیکھ کر عمر کہنے لگا کہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت بہت کم تھی عمر کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک جانا مانا پہلوان تھا اور نہ جانے کتنے لوگوں سے وہ اکیلا لڑتا تھا اس نے حضرت علی پر دوار کیا اور حضرت علی کی ڈھال دوڑ گئی اور حضرت علی کا کندہ گھایا لو گیا اب حیدر کررار بنا یعنی کی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر جب حضرت علی نے حملہ کرنا تو عمر کی ڈھال کو دوڑا عمر کے کندے کو چیرا اور اس کے جسم کو دوستوں میں جدا کر دیا اور اس طرح مسلمانوں نے کندک کی جنگ کو بھی فتح کیا دوستو خیبر ایک اہم علاقہ تھا جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر کو فتح کرنے کے لئے بھیجا پہلے تو مسلمانوں نے کئی بار خیبر پر حملے کیے لیکن وہ ناکامیاب رہے تب رسول اللہ نے فرمایا کہ اب جنڈہ اسی کو دیا جائے گا جو خیبر کو فتح کرے گا لوگ سوچ میں تھے کہ اب وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے جنڈہ ملے گا اگلے دن رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے تو صحابہوں نے کہا کہ علی کی طبیعت نہیں صحیح ہے اور وہ آرام فرما رہے جب رسول اللہ نے حضرت علی کو بلایا تو حضرت علی کو بخار چڑھا ہوا تھا اور اسی حالت میں حضرت علی خیبر کو فتح کرنے کے لئے چلے دئے خیبر کی یہودیوں کو لگا تھے کہ وہ آرام سے مسلمانوں کے شکست دے دیں گے کیونکہ ان کا سردار مرحب نام کا پہلوان تھا جو سیکڑوں لوگوں سے تنہا لڑتا تھا اور اس جنگ میں دشمنوں کی تعداد چودہ ہزار تھی اور مسلمانوں کے پاس صرف سولہ سو سپاہی تھے لیکن مرحب وہ یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے سامنے اللہ کے شیر یعنی کی حضرت علی ہیں حضرت علی اور مرحب کے بیچ ایک لڑائی ہوئی جس میں حضرت علی نے صرف ایک ہی وار میں مرحب کو دوستوں میں جدا کر دیا اور جو خیبر کی قلعہ کا دروازہ تھا اسے حضرت علی نے صرف اپنی دو انگلیوں سے اکھاڑ فیکا وہ دروازہ اتنا پا رہی تھا کہ جنگ کے بعد سارے مسلمان مل کر ابھی اس دروازے کو نہیں اٹھا پا رہے تھے جسے حضرت علی نے محض اپنی دو انگلیوں سے اکھاڑ فیکا تھا تو آپ اسی بات سے حضرت علی کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو یہ دورت حضرت عثمان کی خلافت کا حضرت عثمان کے گھر پر جب حملہ ہوا تو حضرت علی امام حسن اور امام حسن حضرت عثمان کے گھر کے بار پیرا دے رہے تھے لیکن حضرت عثمان کو کسی طرح دشمنوں نے شہید کر دیا جس کے بعد مسلمانوں نے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چنا حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے لیکن مولا علی کا کہنا تھا کہ ابھی مدینے کے حالات صحیح نہیں ہیں حضرت عائشہ اور مولا علی کے بھی صلاح ہو گئی لیکن دونوں لوگوں کے لشکر میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو چاہتے تھی کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو اور انہوں نے رات میں ایک دوسرے کے لشکر پر حملہ کر دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ ہوئی یہ جنگ کا نام جنگ جمال تھا جنگ کے بعد حضرت معاویہ جو چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے حضرت معاویہ جو کہ شام کے گورنر تھے یہ ان کی زد تھی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے حضرت معاویہ کی زد زائز تو تھی لیکن مدینے کے حالات ابھی ٹھیک نہیں تھے نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت معاویہ اور مولا علی کے بھی جنگ ہوئی یہ جنگ کا نام جنگ سفن تھا دونوں طرف سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے حضرت علی اس جنگ کو فتح کرنے ہی والے تھے کہ اچانکہ حضرت معاویہ کی لشکر نے قرآن کو اپنے نیزوں پر باندھ کر بلند کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں قرآن کا فیصلہ منظور ہے یعنی کہ ہم صلاح کے لئے تیار ہیں صلاح کے لئے دونوں طرف سے ایک ایک انسان کو مقرر کیا گیا جو قرآن سے فیصلہ کر دے چھائے مہینے کا وقت لیا گیا لیکن کوئی بھی فیصلہ نہیں نکلا اکمین کے فیصلے سے پہلے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ فیصلہ جنگ سے ہونا کی صلاح سے ان لوگوں کو حضرت علی نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکامیاب رہے اور مجبوراً ان سے جنگ کرنی پڑی ایک جنگ میں نو قارج بچ نکلے اور حضرت علی حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن علاس رضی اللہ عنو کو شہید کرنی کی ساجس بنانے لگے حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن علاس تو ان کے حملے سے بچ گئے لیکن جب حضرت علی فضل کی نماز پڑھانے کے لئے گوفہ کی مسجد میں آئے تو عبد الرحمن بن مزلم نام کے ایک قارج نے حضرت علی کی پیشانی پر تلوار ماری اور حضرت علی کو زخمی کر دیا یہ تلوار کئی دنوں سے زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور کچھ وقت کے بعد غائل حالات میں حضرت علی کو شہادت نصیب